شروعات بڑی خبر یہ ہے کہ دلی کے اندرا گاندھی انتراشتری ائرپورٹ پر ریڈیو ایکٹیو لیکیج پر قابو پالیا گیا ہے یہ جانکاری دی ہے گریمانتری راجنات سنگھ نے وہیں انڈی آر ایف کے مطابق ریڈیو ایکٹیو لیکیج سے کسی طرح کے نقصان کی خبر نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ریڈیو ایکٹیو پدارت ترکی سے ایک نیجی اسپتال کے لیے لائے گیا تھا اس سے کی بڑی خبر ہے اندرا گاندھی انتراشتری ہوائی اڈے پر ریڈیو ایکٹیو پدارت لیک ہونے کی خبر آئی تھی مسافروں کے آنکھوں میں پانی آنے کے بعد افرا تفریم بچ گئی تھی انڈی آر ایف کے ٹیم وہاں تتکال پہنچی اس نے اپنا آپریشن شروع کیا انڈی آر ایف کے ڈی جی پی نے خبر دی ہے کہ ترکی سے آیا ریڈیو ایکٹیو پدارت اور کارگو ایریا میں رکھا گیا تھا تب ہی وہ لیک ہو گیا یہ گاما ریڈیو ایشن لیک کا معاملہ بتایا جا رہا ہے انفرمیشن ملنے کے بعد انڈی آر ایف کے اترکت ایٹومک انرجی ریگولیٹری اتھارٹی کے لوگ بھی موقع پر پہنچ گئے تھے اور وقت رہتے حالات پر قابو پا لیا گیا اس سنبند میں گریہ منتری راجنات سنگھ کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں وہاں پر ایڈویسٹریشن کے لوگ پہنچ چکے تھے جب میں اس پریس کانفرنس کے لیے آ رہا تھا اور ایٹامیک انرجی کی بھی ٹیم وہاں پر پہنچ چکی تھی ایٹامیک انرجی کی ٹیم پہنچ چکی تھی اور ساتھی ساتھی انڈی آر اپ کی ٹیم موف کر گئی تھی ابھی تک وہ پہنچ پائی ہے اتھوہ نہیں پہنچ پائی ہے اس کی جانکاری مجھے نہیں ملی ہے انڈیا نیوز سمجھ آتا ورن جین میرے ساتھ فون لائن پر موجود ہے ورن جین ہمیں یہ سمجھائیے کی ریڈیو ایکٹی پدات لیک ہوا کیسے یہ لیکیج کتنی دیر تک رہا گاما ریڈییشن سے کس طرح کا نقصان ہو سکتا تھا دیکھیں آپ کو بتا دوں یہ سبے کی گھٹنا ہے جو یہ ویمان ہے یہ ترکی ایلائنس کا ویمان تھا کارگو پلین جو کی اسطانبول سے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ یہ لے کر آئی تھا پورٹس ہسپتال کے لیے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ یہاں پر پہنچا تھا جو کارگو ٹرمینل ہے وہاں پر جو لوگ ہیں انہوں نے جب شکاید کی کہ ان کے آنکھوں میں پانی آ رہا ہے انیزی فیل کر رہے تو اس کے بعد جو سٹاپ ہے وہ اس میں ایلیٹ ہو اور پتا چلا کہ جو یہی ریڈیو ایکٹیو ریڈیشن ہے یہ لیک ہو رہی ہے جو ہمارے سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ دس سے پندرہ میٹر کے جو ریڈیس پر جو یہ ریڈیشن ہے اس کا اب تک اثر دکھا گیا ہے اور اس پورے علاقے کو اس پورے ریڈیس کو کارڈن آف کر دیا ہے ایٹومک انرڈی کی جو ٹیم ہے وہ اینڈی ایر اپ کے ٹیم سبھی ریزاسٹر کی جو ٹیم ہے اسے موقع پر بھیجا ہے جو گاما ریڈیشن ہے جو یہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ تھا اس سے یہ گاما ریڈیشن نکل رہی ہے آپ کو بتا دو یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں اس سے پہلے بھی اگر یاد ہو تو دلی کے ہاری نظر علاقے میں اس طرح کی گھٹنا ہوئی تھی جہاں پر جو کبار بجار ہے وہاں پر ایک ریڈیو ایلیمنٹ سے ریڈیشن نکلی تھی اتنی خطنا کے ریڈیشن تھی کہ وہاں پر کچھ لوگوں کی جان گئی تھی کئی لوگوں کے جو شریر تھے اس ریڈیو ایلیمنٹ کی ریڈیشن تو اس کے چلتے کالے پڑ گئے تھی ایک ٹیم بنائے گئی تھی جس میں پتا چلا تھا کہ دلی یونیسٹی میں جو لیب کے اندر اس ریڈیو ایلیمنٹ کا استعمال ہوتا تھا اور وہ کسی طریقے سے خوار کے ذریعے ورون جین مجھے یہ بتائیے گا جب بھی ریڈیو ایلیمنٹ کا ائر ٹرانسپورٹیشن کیا جاتا ہے کس طریقے کی سترکتہ برتی جاتی ہے اور یہاں پر کیا کسی طرح کی کوئی لاپرواہی ہوئی لیکج ہوا کس وجہ سے اور گاما ریڈیشن سے نقصان کیا ہو سکتا تھا دیکھئے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہاں پر چوک ہوئی ہے کیونکہ جب بھی ریڈیو ایلیمنٹ کا آتے ہیں ان کی پروپر ایک پیکیچنگ ہوتی ہے اس کو رکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ریڈیشن لیک نہ ہو کیونکہ جو ریڈیشن بہت خطاناک ہوتی ہے کینسر جیسے جو بیماری آوتے میں اور یہ کسی کی بھی موت کا سبب بن سکتا ہے تو ان کو بہت ہی طریقے سے پیکیچنگ کے ساتھ کوپر طریقے سے لے کر آیا جاتا ہے اور اگر اس طریقے سے کہیں نہ کہیں جو ریڈیشن ہے وہ لیک ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے اب یہ چوک پیکیچنگ اس کی پیکنگ کے دوران یہ چوک ہوئی ہے یا اس کو جب ڈی لوٹ کیا جا رہا تھا پلین سے تب یہ گلتی ہوئی ہے جس کے چلتے ریڈیشن لیک ہوئی ہے یہ تو ایک پوری جب جانچ بہتے گی جو ریڈیشن ہے بہت خطا لاکھ ہوتی ہے اسے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے تو ایک بڑی لاپرواہی آپ پر جرور کہا جائے گا فلحال لیکن رہت کی بات یہ ہے جو ریڈیشن ہے فلحال ابھی کابو کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے دو جانکار ہمارے ساتھ دو وششنگی ہمارے ساتھ میں جو چکے ہیں جوئیل شرما آپ ڈیو کے پروفیسر ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گوہر ازا سب سے پہلا میرا سوال یہ ہوگا گوہر ازا صاحب گاما ریڈیشن سے نقصان کیا ہوتا ہے ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریڈیشن طرح کے ہوتے ہیں اور یہ جو ریڈیشن جس کی ہم گاما ریڈیشن کی بات کر رہے ہیں یہ الیکٹر مائگنٹک ریڈیشن ہے الیکٹر مائگنٹک ریڈیشن پانچ یا چھے کٹیگریز میں باتا جاتا ہے یہ ہارڈ ایک پرے کے نام سے کبھی کبھی جانا جاتا ہے اس کی ادھے زیادہ ڈوزن اس کی ایک تو مار بہت دور تک ہوتی ہے یعنی پیلیشن باڈی میں یا کسی چیز میں باقی ریڈیشن سے مقابلی نہیں زیادہ ہوتا ہے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ زیادہ ترکیزوں سے پار ہو جاتی ہے یعنی یہ بہت چھوٹی ایمپلیٹیوڈ کا ریڈیشن ہوتا ہے اور اس کی فریکوینٹی بہت ہائی ہوتی ہے یہ جب چکراتا ہے ہماری باڈی کے مولیکیون سے یا ایٹم سے تو پھر وہ کچھ انجس لے کر کے آتا ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو لائف کا جہاں تک تعلق ہے یعنی لائف فارمز کا جہاں تک تعلق ہے خاص طور سے انسان کی زندگی کا اور اسے تک تعلق ہے تو زیادہ لہزنے اگر یہ ہو جائے اور ہماری باڈی کا اگر دوز اور اگر دوز اور اگر تائم کو دیکھیں تو الگ الگ سرح کی چیزیں کر سکتی ہے یعنی اس کے بیوشی بھی ہو سکتی ہے آپ کنفیوشن بھی ہو سکتا ہے آپ اپنا بیلنس منٹل حرنس کھونے لگے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بیوشی بھی ہو سکتا ہے ہیئر لاؤس ہو سکتا ہے سکن اور ماؤت انہیں بیلکل مطلب روکھے سوکے ہو جائے پانی کی کمی لندے لگے بلیٹن ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ اگر ہو تو پھر بیٹھ کے چانچ سلسی ہوتے ہیں لیکن زیادہ میں نکھلانا چاہیے گامہ ریڈیشن جو ہے اس کا استعمال بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے انکلوڈنگ کیاں یہ کیمزر بھی کرتا ہے اور کیمزر ٹریڈ بھی کرتا ہے ڈیو کے پروفیسر جیل شرما بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہے جیل شرما جی یہ ہمیں سمجھائیے گا ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کی جب بھی ائر ٹرانسپورٹیشن کیا جاتا ہے کیا سترکتہ بڑھتی جاتی ہے کس طرح کی الٹنیس ہوتی ہے انسولیشن کس طرح کا کیا جاتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بڑی چوک ہوئی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ بہت بڑی چوک ہے کس کہاں سے چوک ہوئی ہے کس لیول تو ہوئی ہے یہ بڑی چنتہ کا بشہ ہے اس طرح کے مٹیریلز کو بلکل کمپلیٹلی آئیسولیٹ کیا جاتا ہے کہیں بھی اس کا ایٹماؤسپورٹی ہے بلکل تو انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ ابھی ایک دوسرے ہمارے بتا رہے ہیں کہ کاما ریڈیشن جو ہیں وہ بہت زیادہ حامفل ہے یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کے ایکیوٹ ایکس بھی ہو سکتے ہیں لانگ ترم ایکس بھی ہو سکتے ہیں شارٹ ٹم ایکس بھی ہو سکتے ہیں سو یہ بڑی چندہ گروش ہے اس کو پرپر جو جو بھی میٹریلز آپ ٹرانسپورٹ کر رہتے ہیں اس کو کمپلیٹلی لیڈ کنٹینرز کے اندار یا ایک پرپر کنٹینرز کے اس پہ میٹریر میں اس کو انوکس کر کے اور پھر اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اس کی میٹریلز کی جو سٹریندھ ہے وہ اس کی پرپرلی چیک کی جاتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو اس میں سٹور کریں مطلب ٹرانسپورٹیشن کے ایون سٹوریج کی لیے بھی ایسی میٹریلز کے لیے ہمیں سپیشل پریپاشنٹ کریں پروفیسر شرما آپ رہیے ہمارے ساتھ میں دوبارہ آپ کے پاس لوٹ کر کے ہم آئیں گے اس بیچ خبر یہی ہے کہ آج صبح گاما ریڈی آکٹی پدات لیکھ ہوا تھا یہ پدات ایک ہسپیٹل کے لیے ترکی سے کارگو سے لائے گیا تھا اٹومک اینرجی ریڈیشن کی ٹیم بھی ائرپورٹ پر موجود ہے انڈی آر ایف کے ٹیم بھی موقع پر موجود ہے ریڈیو ایکٹیو ریڈیشن پر قابو پالیا گیا ہے لوگوں کی پردکریائیں بھی دیکھ لیتے ہیں سرے آپ یہاں کام کرتے ہیں سر میں یا بھائی 94 سے کام کر رہا ہوں اور یہ سنسطہ 86 میں شروع ہوئی تھی اس ٹائم سے یہاں بھائی ورکر کام کر رہا ہے جو ورکر 86 سے کام کر رہا وہ آج کیجول میں ہی کام کر رہا ہے نہیں نہیں یہ بتایا کہ یہاں جو گھٹا گھٹی ہے آج کیا گھٹا گھٹی ہے وہ قریب ساڈے آج کے بیچ میں ہوئی ہے اس ٹائم پر میں ڈیوٹی پہ نہیں رہا میری دس بجائی ڈیوٹی ہے مکھن سنگھ مکھن سنگھ مکھن سنگھ مکھن سنگھ کی آئی ہے وہ یہی سنا کی تھی کوئی ریڈیو ایکٹیو پیکٹ ہے وہ لیکیز ہے اور اس کے لیے انہوں نے جو ضروری قدم دا اس کو دیکھتے اس کو چھٹوا دیا وہ ایڈیا خالی کرا دیا اور اس کے لیے جو ایکٹیو ایکسن ہے اس کے لیے انہوں نے کال کی ہوئی ہے ابھی تک وہ پہنچے نہیں ہیں دلی کا اندرہ گاندھے انٹرناشنل ائرپورٹ صبح کے لگ بک سالے آٹھ سے پہنے نو بجے کے بیچ میں جو تمام مسافر ٹرمینل تھری پر بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کو یہ لگا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا چپ رہا ہے ان کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہوا ان لوگوں نے ائرپورٹ آتھارٹی سے شکایت کی ائرپورٹ آتھارٹی نے اس کے بعد جب انسپیکشن کیا تو یہ پتا چلا کہ دلی کے ایک بڑے ہسپیٹل کے لیے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ اسٹامبول سے لائے گیا تھا اور اسی میں لیکش پائے گیا ہے کارگو پلین کے ذریعے لائے گیا تھا اور اس کے بعد اس پر قابو پانے کے لیے انڈی آر ایف کو ترنت ہی سوچت کیا گیا اور وقت رہتے حالات پر قابو پا لیا گیا لیکن اتنا کہہ سکتا ہے کہ آج دلی میں انرث ہو سکتا تھا دلی میں انرث ہو سکتا ہے